امرانڈو قرار پانے والے سابق کیف جسٹس پاکستان جسٹس ریٹائر ساکب نصار کے بیٹے نجم ساکب کی آڈیو لیگ کی تحقیقات کے لیے اسپیکر قومی اسیبلی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے قائم کی گئی خصوصی کمیٹی نے سابق کیف جسٹس کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے آڈیو لیگ کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی خصوصی کمیٹی کے چیئرمین محمد اسلام بوتانی نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ کمیٹی کا پہلا اجلاس نو مئی کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا سابق کیف جسٹس ساکب نصار اور ان کے بیٹے سمیت جس شخص کو ٹکٹ ملا ہے اس کو بھی اجلاس میں بھلائیں گے انہوں نے کہا کہ ساکب نصار کو اپنا دفاع یا موقف رکھنے کا پورا موقع دیں گے منگل کے روز ہونے والے اجلاس میں اٹرانی جنرل پاکستان وزارت داقلہ وزارت قانون اور ایف آئیے کے حکام کو بلایا ہے ہماری سب سے زیادہ توجہ ایف آئیے کے سائب اور ونگ پر ہوگی کہ وہ کس حد تک ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں انہوں نے ہمیں اس کا فرانزک کرا کر دینا ہے کہ اس آڈیو کی حقیقت کیا ہے کیا یہ اصل ہے یا کسی نے ٹیمپر کر کے بنائی ہے آڈیو کی فرانزک کرا کے رپورٹ پندرہ روز میں پیش کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہماری دس رکنی کمیٹی کا پہلا اجلاس منگل کو ہوگا جس میں اس کے ٹی او آرز تیہ کریں گے جن حکام اور افراد کو بلانا ہوگا ان کو نوٹس جاری کریں گے کہ وہ آ کر اپنا بیان ریکارڈ کرائیں ہم جس بات کی تہہ تک جانا چاہتے ہیں وہ پیسوں کا لیندین ہے ٹکٹوں کی تقسیم میں پیسوں کی لیندین سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے یہ رجحان اگر ہے تو یہ ایک جماعت کے لیے نہیں بلکہ پوری جمہوریت کے لیے نقصان دے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی اور پارلیمنٹ سابق کیف جسٹس کو طلب کر کے ان کی مدد کر رہی ہے کہ اگر ان پر آئیت کردہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں ان کے خلاف بوتا انتراشے کی گئی ہے ان کو بدنام کیا گیا ہے تو ہم اس آڈیو کا فرانزک ٹیسٹ کرائیں مطالقہ ایجنسیز کی مدد لیں تاکہ اصل حقائق سامنے آئیں اسلم بھوتانی نے کہا کہ اگر یہ آڈیو غلط ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کا فائدہ ساکب نصار اور ان کے بیٹے کو ہوگا تو اس طرح ایک طریقے سے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں تاکہ اگر ان پر غلط الزام اور تحمت ہے تو وہ ختم ہو اور وہ الزامات صحیح ثابت ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی رپورٹ پارلیمنٹ کو پیش کریں گے اور پھر قومی اسملی جو مناسب سمجھے گی اس پر کارروائی کرے گی تاکہ آئندہ کی روک تھام کے لیے اقدامات پارلیمنٹ کو تجویز کیے جا سکیں واضح نہیں کہ گزشتہ ماہ 29 اپریل کو سابق چیف جسٹس ساکب نصار کے صاحبزادے نجم ساکب کی پنجاب اسملی کے حلقہ 137 سے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والے ابوزر سے گفتگو کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں انہیں پنجاب اسملی کے ٹکٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سنا گیا مبینہ آڈیو میں حلقہ 137 سے امیدوار ابوزر چدر سابق چیف جسٹس کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آپ کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں جس پر نجم ساکب کہتے ہیں کہ مجھے انفرمیشن ہیں اس کے بعد نجم ساکب پوچھتے ہیں کہ اب بتائیں کرنا کیا ہے جس پر ابوزر بتاتے ہیں کہ ابھی ٹکٹ چھپوا رہے ہیں یہ چھاب دیں اس میں دیر نہ کریں ٹائم بہت تھوڑا ہے پھر نجم ساکب ان کو ساکب نصار سے ملنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس بابا کو ملنے آ جانا شکریہ دکھنے کے لیے اور کچھ نہیں جس پر ابوزر کہتے ہیں کہ یقینا کیسی بات کر رہے ہیں نجم ساکب کہتے ہیں کہ وہ گیارہ بجے تک واپس آ جائیں گے ان کو جب ہی ڈالنے آ جانا انہوں نے بہت محنت کی ہے بہت محنت کی ہے اس کے بعد ابوزر کہتے ہیں کہ اچھا میں سوچ رہا تھا کہ پہلے انکل کے پاس آؤں یا شام کو ٹکٹ جمع کراؤں جس پر نجم ساکب کہتے ہیں کہ وہ مرضی ہے تیری لیکن آج کے دن مل ضرور لینا بابا سے جس کے بعد ابوزر کہتے ہیں کہ یقینا سیدھا ہی ان کے پاس آنا ہے اس حوالے سے تحقیقات کے لیے قومی اسمبلی میں تحریک قصرت رائے سے منظور کی گئی تھی اس تحریک کی منظوری کے اگلے روز ہی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پریز اشف نے تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی تھی کمیٹی میں شامل دیگر ارکان میں شاہدہ اکتر علی، محمد ابوبکر، چودری، محمد برجیس، تاہر، شیخ روحل، اصغر، سید حسین، تاریخ، ناز بلوچ، خالد حسین، مقسی، وجی قمر اور ڈاکٹر محمد افضل خان، دھان لاب شامل ہیں کمیٹی کے جاری نوٹفیکشن کے مطابق کمیٹی اپنی تحقیقات اور انکواری کے سلسلے میں کسی بھی تحقیقاتی ادارے کی مدد لے سکے گی اور اپنی جامعے تحقیقات کر کے رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کرے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا